حضرات کے سامنے قرآنِ مجید و فرقانِ حمید کے 26 میں پارے کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیتِ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے جو آیتِ مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس آیتِ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَسْبِرْكَمَا سَبَرْعُلُ الْعَظْمِ مِنَ الرَّسُولِ وَلَا تَسْتَجِلْ لَهُمْ تو تم سبر کرو جیسا کہ حمد والے رسولوں نے سبر کیا اور ان کے لئے جلدی نہ کرو حضراتِ مطرم آپ حضرات کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ آج کا دور بڑی تیزی کا دور ہے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں آگے نکل جاؤں اور دوسرا پیچھے رہ جائے یعنی اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں سبر کرنے کی طاقت نہیں ہر کام میں نربی کی وجہ جلدی اور سختی کرتے ہیں آج کال کے زمانے میں کئی بندے ذرا سی معمولی سی بات پر جھگڑا کر لیتے ہیں در گزر کرنا سبر کرنا کئی لوگوں کے لئے بڑا مشکل ہے اور اس کی وجہ سے آج کے دور میں لڑائیاں جنم لے رہی ہیں گالیاں گلوچ جھگڑے ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے حق کو غزب کیا جا رہا ہے اور اسی طرح ناجانے کیا کیا گل کھلائے جا رہے ہیں یہ سب بے سبری کا نتیجہ ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے سبر کر لیا تو کہیں ہم ہار نہ جائے ہم پیچھے نہ رہ جائیں لیکن ان کو سبر کی اہمیت کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ در گزر اور سبر کرنے سے بندے کو کتنا زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سبر کرنے کا حکم دیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو مدد مانگو سبر سے اور نماز سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبر کرنے والوں کے متعلق ارشاد فرمایا بے شک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور اللہ محبت فرماتا ہے سبر کرنے والوں سے تو حضرات اگرامی ان ارشادات خدابندی سے یہ معلوم ہوا کہ سبر کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمائے اور یہ فرمائے کہ سبر سے مدد مانگو اور جو سبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہو ان کو کبھی ہار نہیں ہوگی اور سبر کی وجہ سے اللہ سبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے بزرگان ادیم فرماتے ہیں کہ کوئی تصویر اتنا درجہ نہیں رکھتی جتنا سبر کو حاصل ہے اور یہ بات آپ نے عام سنی ہوگی اور یہ بڑی ہی مختصر اور پیاری بات ہے کہ جس نے سبر کرنے کا فائدہ بتایا گیا اور بزرگ فرماتے ہیں کہ سبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے واقعی سبر کرنے کے بڑے فائدے ہیں سبر کرنے والے دنیا میں بہت ہے لیکن جو سبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری کائنات میں اس کی مثال نہیں مل سکتی سبر تحمل یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصف خاصہ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشاہ مرضی اسی میں تھی کہ آپ سبر و تحمل سے کام لیں اسی لئے اللہ سبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اور تم سبر کرو جیسا کہ ہمت والے رسولوں نے سبر کیا اور ان کے لئے جلدی نہ کرو اور جس طرح ہمارے آقا علیہ السلام نے سبر سے کام لیا آپ نے تو سبر کی انتہا فرما دی آپ کے سبر و تحمل کے بارے میں جب ذکر کیا جائے تو انسان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے ہیں کفار مشرقین نے آپ کو بے شمار عذیتیں پہنچائی تائف میں جو حالات ہوئے ابو جہل ابو لہب نے جو کام کیا وہ سب جانتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سبر سے کام لیا اور ان باتوں کا گصہ بھی نہیں فرمایا حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ صاحب اختیار نبی ہے آپ جو چاہتے تھے کر سکتے تھے مگر قربان جائیں آمینہ کے لان پر کہ جیسا سبر آپ نے فرمایا اس کی مثال نہیں مل سکتی سلام اس پر جو امت کے لئے صدمے اٹھاتا تھا سلام اس پر جو صدمے جھیل کر بھی مسکراتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خالق کائنات کے محبوب ہے اللہ کے محبوب ہے آپ کو کس چیز کی کمی تھی آپ کو اللہ نے بہت کچھ عطا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے زمین و آسمان کے تمام خزانوں کی چابیاں اتا فرما دی اتنا کچھ ہونے کے باوجود آپ نے کافروں مشرقوں کے حق میں دعا کی بددعا نہ کی اللہ تعالی نے آپ کو بڑا عالی مقام اتا فرمایا رسولوں کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے رب کے دلدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے نور الانوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے سرابہ محبت و پیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے غم خوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اخلاق کے پیکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے سبر و جمین کے پیکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر کسی نے صبر و تحمل کا عظیم مظاہرہ دیکھنا ہو تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پاک پڑھ کر دیکھو اور ان کی زندگی پر غور کرو تاکہ صبر کرنے کا طریقہ اور صلیقہ معلوم ہو میرے دل میں ہے یاد محمد میرے ہوتوں پہ ذکر مدینہ میرے دل میں ہے یاد محمد میرے ہوتوں پہ ہے ذکر مدینہ تاجدار حرم کے کرم سے آگیا زندگی کا کرینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اہلِ عرب میں بہت جہلیت تھی ہر بندہ ایک دوسرے کو نقصان دیتا تھا کفر و شرک بود پرستی زناکاری چوری ڈاکہ شراب وغیرہ لوگوں کا معمول بن چکا تھا ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا کفر کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے لیکن جب میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہر طرف بہاری بہار آگئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تین سو ساٹھ خدا کے ماننے والے ایک خدا کے نام پکارنے لگے یعنی بد پرستی کی جگہ خدا پرستی نے جگہ لے لی اور میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدکاروں کو پرستگار بنا ڈالا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہر طرف رحمت ہی رحمت اچھا گئی دیکھئے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک یہودی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کرز تھا جس کا وقت مقرر تھا ابھی مقررہ وقت نہیں آیا تھا کہ یہودی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرز کی واپسی کا مطالبہ کر دیا اور وہ آپ کے سامنے بڑی سختی سے بولا لیکن اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اتنی سختی کے باوجود بھی آپ اس کے ساتھ بہت نرمی فرماتے تھے اور آپ سے یہودی کا سخت قسم کا رویہ دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے یہودی کو فرمایا کہ اے یہودی اگر تو اس مجلس میں نہ ہوتا جیسے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہا ہے تو میں تیری گردن کاٹ دیتا تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی سے فرمایا کہ اے عمر تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھ سے کہتے ہیں کہ میں کرز ادا کروں اور تم یہودی سے کہتے ہو کہ زبان سختی نہ کرو زیادہ سختی نہ کرو اے عمر بارحال اس کو اس طرح جھنگنے کی ضرورت نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی سے فرمایا کہ جاؤ اس آدمی کا کرز بھی ادا کرو اور جو تم نے ان کو ڈانٹا ہے اس کے بدلے میں بیسا زیادہ اسے دے دو تو جب یہودی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اخلاق کریمہ دیکھے تو اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور کہنے لگا کہ میں نے آپ کی خوش اخلاقی کے بارے میں سنا تھا لیکن آج ویسا ہی پایا بے شک آپ اللہ تعالی کے آخری نبی اور سچے نبی ہیں تو سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام نے سبر اور نرمی کی انتہاں فرما دی سلام اس پر کہ جو امت کے لئے صدمہ اٹھاتا تھا سلام اس پر جو صدمہ جھیل کر بھی مسکراتا تھا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے خلق عظیم کے بارے میں قرآن پاتھ میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ نَازِيمِ اور بے شک آپ بڑے ہی صاحب اخلاق ہیں صحابی رسول حضر عنص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک نجرانی چادر مبارکہ تھی اور جس کے کنارے ذرا موٹے تھے تو آپ کو راستے میں ایک عربی ملا تو اس عربی نے آپ کو آپ کی چادر کے ساتھ سخت کھیچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عربی کے سینے کے طرف لوٹ آئے یعنی ان کے سینے کے طرف آگئے تو جب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کے کنارے پر کی طرف دیکھا تو عربی کے ساتھ کھیچنے کی وجہ سے گردن مبارک پر چادر کے کناروں کا نشان پڑ گیا تھا پھر عربی نے کہا یا رسول اللہ میرے واسطے اس مال کا حکم دو جو تمہارے پاس ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عربی کو دے کر مسکرائے پھر اس کو دینے کا حکم فرمایا اور ایک حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ بیان کیے جاتے ہیں کہ عربی نے آپ کی چادر مبارک کو زور سے کھیچتے ہوئے کہا کہ یا محمد میرے لئے دو اونٹوں پر اللہ کا مال لات دو جو تمہارے پاس ہے اور سختی سے کہنے لگا کیونکہ وہ مال نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور کچھ دیر کے بعد فرمایا جو تو کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے واقعی یہ مال میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے میں تو اس کا بندہ ہوں پھر عرب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تو نے میرے ساتھ کیا ہے تو جسے اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا تو عربی بولا کہ اس کا بدلہ مجھ سے نہیں لیا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں بدلہ نہ لیا جائے گا تو عربی کہنے لگا کہ اس لئے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حس پڑے پھر صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ اس کے ایک اون پر جو اور دوسرے اون پر خجوریں لاگ دو تو حضرات اگرامی دیکھو عربی آپ سے کس طرح پیش آیا اور آپ نے گصہ نہیں فرمایا سبر کا دامل نہیں چھوڑا اور اس نے طرح طرح کی باتیں بھی کی لیکن آپ نے پھر بھی نرمی سے کام لیا اور عربی کے اون کے دلیں بھر دیئے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے لئے بھی رحمت ہے غیروں کے لئے بھی رحمت ہے جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ سبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دونوں جہان کے لئے رحمت بنا کر بھیجائے دیکھئے جنگ اہود کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار و مشرقے میں حملہ کر دیا تو ان ظالموں نے آپ کے دات مبارک اور چہرہ مبارک کو زخمی کر دیا تو اس پر سیدنا جبلیل علیہ السلام نہیں برداشت نہیں کر سکا تو جبلیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان ظالموں کے لئے بدعا کیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بدعا کرنے کے لئے نہیں بھیجا گیا بلکہ دعا کرنے والا رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں پھر آپ نے فرمایا کہ اے اللہ میری قوم کو ہلایت نصیب فرما کیوں کہ یہ مجھے جانتے نہیں تو حضرات اگرامی دیکھئے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں بھی سبر اور تحمل سے کام لیا کہ لوگوں نے آپ کو پھتر مارے آپ کے چہرہ انور خون سے رنگین ہو گیا اور آپ کا پاؤں ہبارک زخمی ہو گیا صحابہ اگرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیں ان پر اللہ تعالیٰ کہر و غزب نازل کرے تو اس پر میرے آقا علیہ وسلم نے سبر کی انتہا فرما دی کہ آپ نے فرمایا کہ میں کہر و غزب کے لئے نہیں آیا میں تو رحمت بن کے آیا ہوں آپ نے پھر دعا کی کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت نصیب فرما اور حضرت سیدنا جعبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی نے کسی چیز کا سوال کیا تو آپ نے جواب دیا ہو نا ایسا کبھی نہیں ہوا تو حضرت اگرامی آج کا لوگوں کا یہ رواج ہو گیا ہے آج کا لوگوں کا یہ رواج ہو گیا ہے کہ ہر بات پر غلط جواب دیتے ہیں مذاب اڑاتے ہیں بات کوئی جواب کوئی اور دیتے ہیں لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نفی میں سوال کا جواب نہیں دیا ہمیشہ نرمی و پیار و محبت میں جواب دیا جیسا کہ آپ نے یہ حدیث مبارکہ سنی تو حضرت اگرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تین چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں پہلا ذکر کرنے والی زبان دوسرا شکر کرنے والا دل تیسرا بلاوں پر صبر کرنے والا جسم تو حضرت اگرامی صبر کا دامن پکل لو جو صبر کرتا ہے اللہ اس سے محبت فرماتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے اور صبر کرنے والوں کو اتنا اپنا قریبی بنا لیتا ہے جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو اسے عزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے اور جب وہ آدمی اس مسئیبت پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے چن لیتا ہے اور جب وہ بندہ اس مسئیبت پر خوش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا مقرب بنا لیتا ہے تو حضرت اگرامی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا اور آپ کا صبر بے مثال ہے آپ کے صبر کی وجہ سے آپ کے غلاموں کو بھی اللہ تعالیٰ سبر کرنے پر دھیر و عجر و ثباب عطا فرماتا ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ مصیبت میں ایک گھڑی کے لیے سبر کرنا ایک سان کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے اور یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین نے فرمایا کہ سبر کرنے والا شکر کرنے والے سے افضل ہے سبر کرنے والا شکر کرنے والے سے افضل ہے اس لیے کہ شکر کرنے والا زیادتی کا حفدار ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم شکر کرو تو تحقیق میں نعمتوں میں اضافہ فرما دوں گا اور سبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب نصیر فرماتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کو اس کے مال یا جسم میں کوئی تکلیف یا کوئی مسئبت آئے اور وہ اس کو لوگوں کے سامنے چھپائے یعنی واویلہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کراؤں پر اس کی بکشش فرمانا لازم ہے تو اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اکن من آدمی وہی ہے جب اس کے پر کوئی مسئبت یا متاجی آئے تو وہ سبر کریں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے بکشش اور گناہوں کی معافی اور درجات کے بلندی حاصل کر سکیں تو حضرت عبداللہ ایک گھڑی سبر کرنے پر ایک سال کی عبادت کا فائدہ ہوتا ہے اور سبر کرنے والا شکر کرنے والے سے افضل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں سبر کرنے وقت کی توفیق عطا فرمائے اور حدیث مبارکہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ لوہ محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے شروع کی بات جو تحریر فرمائی وہ یہ ہے کہ میں خدا ہوں میرے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہے اور جو آج بھی میرے تقدیر پر راضی رہے گا اور میری طرف سے دی ہوئی مسئبت پر سبر سے کام لے گا اور میری نعمت پر شکر آدھا کرے گا تو میں اس کو صدیق لکھ دوں گا اور میں اس کے قیامت کے روز صدیقین کے ساتھ حشر کروں گا اور جو آدمی میرے تقدیر پر رضا مند نہیں اور میری مسئبت پر سبر سے کام نہیں لیتا تو میرے دی ہوئی نعمت پر شکر آدھا نہیں کرتا وہ میرے علاوہ کوئی دوسرا خدا تجہیز کرے تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو سبر سے کام لینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے